موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے ای ٹی وی پر قبرنامہ سب سے پہلے اہم قبروں کی سرقیاں گلبرگاہ زلا میں زراد کے لیے اسرائیلی ٹیکنک کا استعمال اسرائیلی کانسلیٹ جنرل کی زیر قیادت اسرائیلی وفد کا انقریب دورہ گلبرگاہ گلبرگاہ زلا میں 165 دیانتوں کے سیلاب کی زد میں آنے کا خطرہ گلبرگاہ میں میگا ٹیکسٹائل پارک کے قیام کو منظوری گلبرگاہ عدلیہ میں ای سرویس ویڈیو کانفرنس ہیلپ ڈیسک اور ڈسپینسری کا افتتہ گلبرگاہ سٹی کارپوریشن میں اردو فلیکس بورڈ پر ہنگاما اردو فلیکس بورڈ نکالنے کا واقعہ سیڑم روڈ کی قستہ حالت ٹول کی اصولی کے باوجود نہیں کی جا رہی درستگی گلبرگاہ میں پولیس ادیدار کی خودکشی کا عالمناک واقعہ گلبرگاہ عدل پور روڈ پر ہاروٹی حڑگیل کراس سے نزد پیش آئی سرکے کی وارداد ساغر پرنیچر نیم ممنے مطسٹو اندگوڑی سلو گلبرگاہ دللی آرمبو واغگی دے ساغر پرنیچر نیم ممنے گے اگت्यواد صوفا سیٹ ڈائننگ ٹےبلز ڈرسنگ ٹےبلز سائیڈ ٹےبلز سینٹر ٹےبلز یل بگیعا کمپیوٹر ٹےبلز LCD LED TV ٹےبلز مطو کابینایٹس یل بگیعا ایمپورٹ ٹےبلز مطو چےرز اتیا دھونیکا ڈیزائن گللی سینگل ڈبل سائز نا کارٹ مطو بیڈ گلو مطو دیوان سیٹس آگو آکرشک جھولا گلو مکڑی گاغی bedroom سیٹ study table سیری دانتے بیٹری آدھاریت کار بائک گل ٹوائی شکشن ایدارندگی ویوید کروکری ایٹمز گیفٹ آرٹیکلز بگی بگیعا لیمپز جھومر گلو مطو فلاور پارٹ گلو بیٹی کڑی ساگر فرنیچر نور کمپلیکس اپوزٹ الشرائی کوریج ایمیس کمیل روڈ گلبرگا پون 250906 مطو 239777 موبائل سنکے 9535100786 مطو 9945281020 پیش ہیں قبریں تفصیل سے گلبرگا زلا میں زراعت کو فروغ دینے کے لیے اسرائیل کی ٹیکنک کا استعمال کیا جائے گا اس سلسلے میں اسرائیل کے کانسلیٹ جنرل کی قیادت میں اسرائیل کے ماہرین زراعت کا وفد انقریب گلبرگا زلا کا دورہ کرے گا یہ بات گلبرگا زلا کے نگران وزیر مرگش نیرانی ریاستی وزیر زوالوجیو مائنس نے بتائی وہ آج منی ویدان سودہ گلبرگا کے آڈیو ٹوریم میں گلبرگا زلا کے منتقبہ نمائندوں اور عدداران کے اجلاس کو مخاطب کر رہے تھے یہ اجلاس گلبرگا زلا کے نگران وزیر نے گلبرگا میں جاریہ ہفتے ہوئی توفانی و مسلدار بارش سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے اور متاثرین کی راحت کاری کے لیے گلبرگا زلا انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے طلب کیا تھا مرگیش نیرانی نے مدید بتایا کہ گلبرگا وزن دوہزار پچاس کے تحت اسرائیل کے ذریعی ماہرین کا وفد گلبرگا زلا کی ذریعی ارازی کی صلاحیت خدرتی ماحول اور آبی وسائل کا جائزہ لے کر اپنی ریپورٹ پیش کرے گا اسرائیل کے کانسلیٹ جنرل جونات جٹکا اسرائیل کے ذریعی ماہرین کے وفد اور گلبرگا زلا کے ذراعت باغبانی مہیکمہ جات کے عدداران کے ساتھ گلبرگا زلا کا مکمل دورہ کر کے اسرائیل کی تیکنک کے ذریعے ذراعت کو پروک دینے کے امکانات کا پتہ لگانے کے لئے سروے کریں گے گلبرگا زلا میں ہوئی حالیہ طوفانی و مسلدار بارش اور پڑوسی ریاست مہاراشتر میں ہو رہی طوفانی و مسلدار بارش کے نتیجے میں گلبرگا زلا کے 165 سے زائد دیاتوں کے سہلاب کی عزت میں آنے گلبرگا واسور ریڈی ویجیہ جو سنا نے بتائی واج مینی ویدان سودا گلبرگا کے آیڈیو ٹوریم میں گلبرگا زلا میں طوفانی بارش سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے زلا نگران وزیر گلبرگا کی جانب سے طلب کیے گئے اجلاس میں گلبرگا زلا میں طوفانی بارش کی صورتحال پر ریپورٹ پیش کر رہی تھی انہوں نے مزید بتایا کہ گلبرگا زلا کے کالگی کملہ پور اور چنچولی تعلق جات طوفانی مسلدار بارش سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں سہلاب سے متاثرات دھیاتوں میں متاثرین کو راحت پہنچانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے گئے ہیں اور نوڈل آفیسرز ان اقدامات کی نگرانی کے لیے متعین کیے گئے ہیں سہلاب میں پھسے لوگوں کو محفوظ مخامات پر متقل کرنے اور ان کی بازاباد کاری کے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں ریاست حکومت نے گلبرگاہ میں ٹیکسٹائل پارک کے قیام کو منظوری دی ہے یہ بات ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا واس فور ایڈی وجیہ جو سنا نے بتائی وہ آج گلبرگا میں زلا نگران وزیر مرگیش نیرانی کی زیر صدارت منی ویدان سودہ کے آڈیٹوریم میں منقضہ گلبرگا زلا کے منتقبہ نمائندوں اور عدداران کے جلاس کو مخاطب کر رہی تھی انہوں نے زلا نگران وزیر کی توجہ مفزول کرواتے وے کہا کہ گلبرگا میں میگا ٹیکسٹائل پارک خائم کرنے کے لیے فوری ایک ہزار اکر زمین حاصل کرنے کی ریاست حکمت کی جانب سے ہدایت محصول ہوئی ہے گلبرگا زلا کے نگران وزیر مرگیش نیرانی نے ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا سے کہا کہ وہ ایک ہزار اکر کے وجہے پانچ ہزار اکر اراضی حاصل کرنے کا پروجیکٹ بنائیں اس طرح ایک ہی مقام پر انڈسٹریل حب بناتے ہوئے مختلف انڈسٹریز خائم کیے جا سکتے ہیں اور مختلف انڈسٹریز کے لیے بائک وقت تمام ضروری سہلیات ایک ہی جگہ مہیا کروائی جا سکتی ہیں گلبرگا سٹی کارپوریشن میں پراپرٹی ٹیکس اصولی مرکز کے باہر ای آستھی رجسٹریشن کے لیے ضروری معلومات کے تین زبانوں کنڑا انگلیش اور اردو میں ڈیجیٹل فلیکس کے بورڈس لگائے گئے ہیں ان میں سے اردو کے ڈیجیٹل فلیکس بورڈ کو لے کر ایک اردو مخالف گروپ نے زبردست تھنگا مار آئی کی اور اردو کے ڈیجیٹل فلیکس بورڈ کو نکالنے کا مطالبہ کیا اس وقت ماں سید سجاد علی نامدار سابق ڈپٹی میر گلبرگا موجود تھے انہوں نے اس پر پرزور اتجاج کیا جواب میں بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگائے گئے اور گروپ نے اردو کے ڈیجیٹل فلیکس بورڈ کو نکال پھیکا سجاد علی نامدار کے کمیشنر سٹی کار پریشن کو اس کے خلاف اتجاج کا انتبا دینے اردو دا آبادی ہے اردو دا آبادی کو اپنے جائدات کا ای رجسپریشن کروانے کی معلومات پرام کرنے کے لیے اردو میں بھی دیجیٹل فلیکس بورڈ لگایا گیا ہے لیکن اس اردو دیجیٹل فلیکس بورڈ پر اردو مخالفین کو شدید اعتراض پیدا ہوا گل برگا عدلیہ کے اہاتے میں عوام کی سہولت کے لیے ای سرویس ویڈیو کانفرنس ہیلپ ڈیسک اور ڈیسپینسری کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے کرناطک میں سب سے پہلے گل برگا عدلیہ میں ای سرویس ویڈیو کانفرنس ہیلپ ڈیسک کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے کرناطک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عوی سرنیو آس اوکا نے آج گل برگا عدلیہ کے ہاتھے میں ای سرویس ویڈیو کانفرنس ہیلپ ڈیسک اور میکوم ہیلپ گل برگا کے تاؤن سے خائم کی گئی ڈیسپینس ری کا اپتتہ انجام دیا ای سرویس ویڈیو کانفرنس ہیلپ ڈیسک میں مخدمات کی نویت ڈیٹس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گواہوں کے بیانات اور اکلا کی جرا کی سماعت اور دیگر ای سرویس کی سہولیات عوام کو حاصل ہوں گی ڈیسپینس ری میں ایمرجنس میڈیکل ہیلپ اور دوائیں مہیا ہوں گی اس ڈیسپینس ری میں ایک ڈاکٹر اور سٹاف نرس تائنات رہیں گے گلبرگا تا سیڑم روڈ کی خستہ حالت سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس روڈ پر روزانہ سائکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں مڈبور کے خریب بنے ٹول پلازا سے ٹول بھی اصول کیا جاتا ہے لیکن سڑک کی درستگی اور مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے گلبرگا تا سیڑم کے درمیان 52 کلومیٹر کی اس سڑک پر جا بجا گڑے پڑے ہوئے ہیں اور سیڑم اور سیڑم تا ٹینگلی سڑک کی حالت بہت زیادہ خراب ہے سیڑم تعلقے کے نائب خاضی عبدالغفار نے سیڑم کے ایمیل راج کمار پاٹیل تیلکور اور دیگر ذمہ داران سے فوری جانب توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے ای ٹی وی نیوز کے لیے سیڑم میں گلبرگا سے سیڑم جا رہا ہوں یہ روڈ کے سلسلے میں کچھ باتیں بولنا ہے گلبرگا سے سیڑم تک روڈ جا رہی ہے ملکھیڑ سے پورے سیڑم تک روڈ بہت زیادہ ڈیمیج ہے اور روڈ کے درمیان جو وائٹ کلر کی پٹی ہوتی ہے وہ پٹی نہیں ہے رات میں آنے جانے والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے رات میں drop کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے یہ جو روڈ کا جو کانٹریک ہے ہم جو ہے اس کا ٹول پلا بھرتے ہیں ٹیکس بھرتے ہیں مینٹیننس کے لیے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ چیز کی مینٹیننس کرے تو لانکے پہ میں جمعیدار سے کہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ کام دوسری طرف چلا ہوا ہے اور میں اسے یہ بھی پوچھا کہ کب چالو ہونے آلہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ چالو چالو اگرہ ہونے والا نہیں ہے تو میں پھر 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 یہ بات لیگ ہو گئی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے تو کہتا ہمیں اس کا کچھ فرق نہیں پڑ دا گلبرگا شہر کے پولیس کمیشنر آفیس کے اخب میں واقعے پولیس کوارٹرز میں زندگی سے مایوس ہو کر ایک پولیس عدیدار کے خود کشی کر لینے کا علمناک واقعہ آج صبح کی اپتدائی ساتھوں میں پیش آیا ریزور پولیس کے اے ایس آئی جگنات ورل ریون سدھ پا چوپن سالہ نے خود کشی کر لی وہ پچھلے زائدہ دیڑ ماں سے علیل تھا اور گھر پر ہی رہ کر اپنا علاج کر وار رہا تھا جگنات نے زندگی سے مایوس ہو کر خود کشی کا انتیاہی اقدام کیا کل رات وہ اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سو گیا تھا اور آج صبح کمرے میں پنکے سے فانسی پر لٹکا ہوا پایا گیا اس کی بیٹی جب صبح اسے اٹھانے پہنچی تو اسے پھانسی پر لٹکا ہوا پایا جگنات کملہ پور تعلقہ زلہ گلبرگا کے باچ نال دیہات کا ساکین تھا اس سلسلے میں اسکیشن بازار گلبرگا پولیس اسکیشن میں مخدم آدھر جوا ہے ڈی سی پی گلبرگا اڈور سیگنی واسلو نے مخا میں واقعہ کا معنہ کیا گلبرگا افضلپور روڈ پر ہاروتی ہڑگل کراس سے نزد کر رات فرٹیلائزر کی دکانوں اور ہٹل میں سرخے کی واردات پیش آئی سارے خین پچھلے حصے میں ٹین شیڈ کاٹ کر اندر داقل ہوئے اشفاق پرویز اور سرمدین صاحب کی فرٹیلائزر کی دکانوں سے ایک لاکھ روپیے سے زائد مالیت کا فرٹیلائزر سے چوری کر لیا گیا جبکہ اتیخ رحمان کی ہوتل سے دس ہزار روپیے سے زائد کا کھانے پینے کا سامان چوری کر لیا گیا کھل دیر رات چوری کے واردات پیش آئی افضلپور گلبرگا کے نزد نامی گاؤں کے خریب کل رات چوری کا واقع پیش آیا اس کے مزید معلومات کے لئے ہم دکان اونر سے کچھ معلومات اقص کریں گے کل رات جو چوری چوری تک چوری کا واقع پیش آیا آپ کے نوریز کے ساتھ وقت تو بتا نہیں سکتے حالان کی CCTV سب مہت پس ہے اس کے باوجود جو چوروں نے شاتر طریقے سے پیچھے سے کاٹ کے جو اندر داخل ہو کے جو سی سی چیز لے چلے دی آر ٹی ٹی آر ٹی اینٹرنیٹ باکس ایوان یوپی ایس تاکہ پاور ہی ناؤ یہاں پہ پہ سنیل سے وائن وغیرہ کٹ کر دیئے اور جو بھی ہمارے دوائیں وغیرہ تھی جو agriculture رلیٹیٹیو چیزیں ہوتی وہ بھی انہوں نے اپنے بینگ میں لے کے چلے گئے پیوی ایس جو بھی مشین تھی سارے چیزیں خاص کر پیوی ایس جو پٹلا جانے کے لئے اسطمال کیا جاتا ہے وہ مشین تک بھی لے کے چلے گئے تھی جس سالیں سالیں کس ڈی کس چلانے کے لیے اس سالیں کس 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 موسیقی گلبرگاہ زلا میں آج کوویڈ سے آٹھ اپرات کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ کوویڈ نائنٹین کے چوبیس مریضوں کو سہتیاب ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا گلبرگاہ زلا میں اب تک کوویڈ نائنٹین سے ایک سٹھ ہزار پانچ سو ساٹھ اپرات متاثر ہوئے ان میں سے سٹھ ہزار چھ سو پہنٹالیس کوویڈ نائنٹین کے مریض سہتیاب ہوئے ہیں ناظرین آج کا قبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے